مجبوری سے آئے گا کچھ شوق سے آئے گا تو یہ دونے چیزیں ہو جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں لائف اس کو پسند بھی کرتے ہیں کلاب بھی ہمیں کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں وقت کچھ اور بھی کہا جاتے ہیں اسی کو برا کہتے ہیں کئی مرتبہ میری ٹائٹس گھوم ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی پیان بھی نہیں سکتا کسی کی لیکن میری دو تین مرتبہ ایسے ہی ہوئی تو یہ تو بڑی چیف عرکت ہے کسی کا دل بھی نہیں کرتا پیاننے کو ایک لڑکی کو دوسری سے جیلیسی ہوتی ہے تو وہ کیسے شو کرتی ہے اپنی جیلیسی ہاں اچھا کام کر کے آئیے آپ ماشاءاللہ کلاب ہوئی ہے آپ کو نصیبو لال جی کے گانوں پر بھی پرفارم کرتی ہیں میں بھی اس گلتی کو سیوز کرتی ہوں آپ کی بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی اور وہ سارا لائف لائف ہی بہت نہیں اور یہ غلط کیا تھا پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے کسی نے ایسا کیا تھا میں نہیں ناملوں گی کسی کا میں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا سب ہی کا سب نظر آتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے پہلے تھا پشتوں میں کہ وہ جو فاکس ہوتی تھی وہ اس کی وجہ سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پریزنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے تھیئٹر انڈسٹری کی خوبصورت پرفارمر خوبصورت اداکارہ خوبصورت ڈانسر ایمن ملک جی ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان کے شو بیز کے کریئر کے حوالے سے شو بیز کی چکا چوند روشنیوں کے حوالے سے اور اس سفر کے حوالے سے کہ جس کے وہ خواب لے کر آئی تھی اس کی کس حد تک تک مئل ہو پائی ہے اسلام علیکم جی جی والے کا مئل سانا کیسی ہیں؟ میں بہت کل ٹھیک تھا کچھ ہو کر رہا جھوٹ زبردست ایمن جی کیسے شو بیز انڈسٹری میں انٹری ہوئی کیا سوچ کر آئی؟ انسان کیا سوچ کہاتا ہی؟ سوچ کہاتا ہے کہ میں ایک سٹار بنو اور اپنی مینس سے آگے بارو اور پیسہ کماؤں ہماری کچھ آرٹس یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت آئی کچھ کہتی ہیں کہ شوق کے تھو آئی تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ شوق تھا کہ آپ نے شو بیز کا انتخاب کرنا جی ساری آرٹس ٹھیک بھی آتی ہیں اور اپنے اپنے پیٹ بینڈ کرتا کہ کچھ مجبوری سے آئی ہیں کچھ شوق سے آئی ہیں تو یہ دونے چیزیں ہو جاتے ہیں تو آپ نے کب شو بیز انڈسٹری کا تھیٹر کا آغاز کیا تھیٹر سے ہی کیریئر کا آغاز کیا یا پھر پہلے ڈراموں میں فلموں میں پرفارم کرتی تھی پھر بعد میں تھیٹر میں آئی جی نہیں میں نے تھیٹر میں ہی کیا اور تھیٹر کو ایک اپنا کام سمجھ کے کیا اور الحمدللہ آج میں اس مقام میں ہوں اپنی میند سے اور تھیٹر بہت اچھی چیز ہے مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں لائف اس کو پسند بھی کرتے ہیں کلیب بھی ہمیں کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں وقت کچھ اور بھی کہہ جاتے ہیں اسی کو برا کہتے ہیں لیکن یہ بڑی چیز نہیں ہے یہ بہت اچھی ہے یہ وہی مثال ہے کہ جس تھالی میں کھانا ہے اسی میں تھوکنا ہے کہ آنا ہے دیکھنا ہے انجوائے کرنا ہے اور جاتے ہوئے تنقید کر کے وہ جانے ہیں چلے جانے ہیں اور آپ کسی چیز کو بھی برا بناو جیسے کوئی بھی جوب ہے جیسے ہوسپیٹل میں لگا لیں آپ نرس کی لگا لیں یا کسی بینک میں لگا لیں تو وہ اپنے 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 کرتے ہیں کہ آپ اس کو برا کرتے ہو یا اچھا کرتے ہو تو یہی بڑی ایک آپ کوئی بھی میند کرو تو وہ بڑی نہیں ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے تھیٹر انڈیسٹری میں انٹری کی مجھے بارہ سال ہو گیا ہے اس بارہ سالوں میں آپ نے تھیٹر کے بہت سے اروج اور زوال دیکھے ہیں جی برکل ایسا ٹھیک ہے بہت سے نامور فنکاروں کے ساتھ آپ نے پرفارم کیا کیسا ایکسپیرینس رہا جب آئی تھی تب تھیٹر کیسا تھا اور آج جس شکل میں ہے اب اس میں کتنی زیادہ تبدیلی رونما ہو جو یہ مشکل سا پوچھ رہا ہے جب میں آئی تھی تب بھی اچھا ہے اب بھی اچھا ہے بس چینج ہو جاتا ہے جیسے اب آج سے آپ دس پندرہ سال پیچھے جائیں تو بہت چینج تھا گھر کے محول بہت چینج تھے اب کافی کچھ چینج ہو چکا ہے لیکن آج بھی ایکٹر کام کرتے ہیں میند کرتے ہیں اگر ہم ایکٹر خود ہی اس چیز کو برا کہنے لگیں گے نا تو یہ بات غلط ہے میں نے کچھ ایکٹروں کو دیکھا ہے جو اسی کوئی برا کہتے ہیں اسی میں کام کرتے ہیں اور اسی کوئی برا کہتے ہیں کچھ اپنی سینئر کو کچھ جنئر کو کچھ بڑے ہمارے جو سینئر ایکٹر ہیں ان کو بھی کچھ پروڈوسر کو کچھ ڈریکٹر کو نہیں کوئی بھی برا نہیں ہے ہم خود اچھے ہیں تو یہ سب کچھ اچھا ہے ایمن ایڈوکیشن کہاں تک حاصل کی میں میڈل ہوں میڈل ہیں تو ایڈوکیشن کنٹینیو کیوں نہیں رکھی بس کچھ گھر کی وجہ سے کچھ گھر کی وجہ سے کچھ شوق کی تکمیل کے لیے یعنی کہ شو بیز میں آنا تھا تو اس وجہ سے جلدی جلدی شو بیز کو جوائن کر لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بس انسان کی جیسے قسمت ہوتی ہے جہاں پہ ہوتی ہے ویسے انسان آتا ہے ایک لائٹر نوٹ کا خوششن ہے آپ سے کہ آپ نے بھارہ سال ہو گئے ہیں شو بیز میں ماشی اللہ آپ کو آئے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے امومن ہمارے کچھ تھیٹر کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہوتے ہیں کسی کا میک اپ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے کسی کے کپڑے کاٹ دیئے جاتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوئے نہیں ایسی کچھ بات نہیں وہ بھی جاتا ہے چیزیں ہو بھی جاتی ہیں چاہوڑی مثلا کوئی دلچسپ سا واقعہ سنائے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو اپنے فینس کے ساتھ اور ہمارے ویورس کے ساتھ یہ ہے تو ایسی مزید کی بات ہے یہ کہنی تو نہیں چاہیے کئی مرتبہ میری ٹائٹس گم ہو جاتی ہے یہ تو کوئی پیان بھی نہیں سکتا کسی کی لیکن میری دو تین مرتبہ ایسے ہی ہوئے تو یہ تو بڑی چیپ ارکت ہے کسی کا دل بھی نہیں کرتا پہننے کو یہ میری گم ضرور ہوئی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دوسرے آرٹسٹ کو اس کی پرفارمنس سے پہلے ایریٹیٹ کرنا اس کو تنگ کرنا یا ڈسٹرپ کرنا یہ بھی لگا لیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات جو ایک ایکٹر ہوتی ہے نا جس کو اپنی کام سے پیار ہوتا ہے وہ اس کو یہ چیزوں سے فرق نہیں بڑھتا وہ ایک دو چیز تو اپنی ڈریس لے کے ہی آتی ہے جو سٹار ہوتی ہے اس کو ایک تو نہیں ہوتا ڈریس کے بے بس میں نے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا تو ہاں آپ فوراں ہی چینج کر سکتے ہیں لڑکیوں میں تھیٹر کی اسپیشلی جو لڑکی ہیں ان میں جیلسی کا انصر کس حد تک دیکھتی ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے اور وہ جیلسی کس طرح سے فیل کرتی ہیں دوسری سے یہ واقعی بہت زیادہ ہے لیکن میں میں نے ہمیشہ اپنے جتنے بھی میں نے انٹرور دیا میں نے کبھی کسی کی نہیں دلزاری کی یا میں نے کسی کے پیر پیچے کچھ بھی نہیں کہا میں نے ہمیشہ سب کو اچھا کہا ہے تو یہ بات واقعی ہے پتہ نہیں کیوں اس فیلم میں ہے میں خود نہیں جانتے ہوں شاید میں بھی میں بھی ہوں ایسی کبھی کبھی مجھے بھی ہوتا ہے نیکن نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے جب ایک لڑکی کو دوسری سے جیلیسی ہوتی ہے تو وہ کیسے شو کرتی ہے اپنی جیلیسی کیسے غصہ نکالتی کیا طریقے کاروں وہ بڑا نخریز ہے ہاں اچھا کام کر کے آئیے ماشاءاللہ کلیپ ہوئی ہے آپ کو تو لیکن جنہوں تعریف کرنی ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ اس کے چیرے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ دل سے تعریف کر رہی ہے یا اوپر اوپر سے بہ رہی ہے ایمن کیا کہیں گی آج کل ہمارے تھیٹروں میں سرائکی گانوں کا رواد شروع ہو چکا ہے پنجابی بھی آئے اردو بھی آئے آپ کس قسم کے گانوں پہ زیادہ پرفارم کر کے خود انجوائے کرتی ہیں اور پبلک کو زیادہ جلدی انوالف کر لیتی ہیں اس گانے میں پنجابی میں اور سرائکی بھی بہت اچھے ہیں بہت پبلک ہماری لائک کر رہی ہے لیکن مجھے زیادہ مزہ پہلے کہ میں انڈین بہت شوق سے کرتی تھی میرا جو میری وڈی تو یمرانگ تھا تو وہ انڈینی لپ ابھی بھی دے جاتا ہے پنجابی میں بھی تو مجھے انڈینی پر سنت ہے لیکنی انڈین جب سے بند ہو گیا تو پھر پنجابی جب چلنے لگے تو مجھے پنجابی زیادہ اچھے لگتے ہیں نصیبو لال جی کے گانوں پہ بھی پرفارم کرتی ہیں یعنی یوں دے چال دینے تو ہوتے ہی کرنا ہے ہوتے ہی کرنا ہے پہ ظاہر ہے جس طرح کا گانا جتنی بھی کوشش کرو اس کو اچھا کرنے کے لیے جیسے ہمارے اب یہ آپ کو پتہ ہی جی پیچھے کیا ہوا ہے ڈیٹر بند ہو گئے تھے نیکن انہوں نے اچھا ہی کیا ہے ہم آج بھی میں بھی اس گلتی کو اسیوز کرتی ہوں کہ کچھ ہماری بھی مسٹیک تھی جن کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا نیکن اب جتنے بھی ہم ساری اچھی ہو گئے ہیں آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں آپ نے خود ذکر کر دیا کہ تھیٹروں کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن ہوا حکومت کی طرف سے جس کے بعد بہت زیادہ صفائی ہو گئی اور لوگوں نے اچھا کام کرنا شروع کر دی آپ کی بھی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی اور وہ سارے لائف لائف یہ بہت نہیں ہم ساب کا ریکارڈ اب تو آپ آج ہم نے آپ کا ڈرامہ دیکھا بڑا زبردستہ آپ نے پرفارم کیا ساب کا کچھ پرفارمسز تھی جو وائرل ہو گئی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسری لڑکیوں نے بٹھائی ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کر کے وائرل کرتے ہیں یا شائکین جو ہے وہ خود ہی ریکارڈ کرتے اور خود ہی وائرل کرتے کیا سین پیچھے چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھے ایک دو تھیٹروں میں مخصوص تھیٹر تھے ہم ان کا نام نہیں لیں گے وہاں پہ صرف آپ کی آپ کی ویڈیوز ہی انہوں نے وائرل کی ہیں جبکہ وہاں پہ کچھ اور آرٹسٹ بھی تھی جن کی بہت بعد میں ویڈیو انہی ڈراموں کی وائرل ہوئیں تو یہ کیا چکر ہوتا ہے میں اتنا ہی کہوں گی میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب میری وہ انسان فیموس اندھ ہے ایچی زادہ خیر میں اس وقت بھی میں نے یہی بولا تھا کہ اللہ نا جس نے بھی یہ کیا ہے بلائی کیا ہے بلائی اور کا اور یہ غلط کیا تھا پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کے کسی نے ایسا کیا تھا میں نہیں نام لوں گی کسی کا میں لینا بھی نہیں چاہتی نیکن پتہ مجھے ہے جنہوں نے یہ کیا تھا نیکن سبھی جتنے بھی ہمارے اسٹریڈ ایکٹر ہیں وہ سبھی ظاہری پنجابی گانے ہی لکی ایسی ہے جس میں کرنا پڑ جاتا ہے نیکن مجھے وہ بات بہت بڑی لگتی ہے جب ایک دوسرے کو کہہ دیتی ایمن کیا کہنا چاہیں گی کون سی تھیٹر کی ادا کرائے ہیں جو آپ کی پسند دیدہ ہیں یا جن کے کام کو آپ سراتی ہیں اور کون سے میل ایکٹر ہیں جن کے کام کو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا کرتے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور میرے سچی سچی ہے سیاسی بیان نہیں دینا سارے اللہ دی قسم ہے جنیاوی گلہ کی تھی ہیں پڑی چونیاوی گلہ کی تھی پنجابی میں نہیں پنجابی کل چلو ہے ہمارا تو میرے سارے سینئر جتنے بھی ہیں بہت اچھے ہیں میں میڈم نرگس کی بہت زیادہ بہت بہت زیادہ فین ہوں جیدار میڈم کی بھی میڈم خشبو کی بھی ماں نور جی کی بھی اب جتنی بھی کاسٹ میں ہماری لڑکی ہیں مہک کو بھی پتا ہے یہ بات میں کہنے بھی لگی نائف ہوں اگر وہ دیکھے بھی تو وہ میری جنگر ہے اس کو بھی پتا ہے لیکن بہت اچھی مہک نور بہت اچھی ڈانسر ہے اور انسانیت بہت اچھی ہیں وہ ہماری جتنی بھی ایکٹر ہیں بہت اچھی ہیں ہماری جو سینئر ہیں ان کی تو تاریب نہ بھی کریں کیونکہ ان سے ہی ہم نے سیکھا جتنی بھی ہماری بڑی سینئر ہیں یا بڑے ایکٹر بھی دوسرے بھی ہیں تو ہم نے ان سے سب کچھ سیکھا تو آج ہم اس جگہ پہ ہیں اور جو ہماری اب جتنی بھی آٹسٹ ہیں جتنی بھی ہیں ساری اچھی ہیں میل میں کون اچھ ہے سیل احمد صاحب میں اس کی بڑی دل سے وہ کیونکہ واقعی ایکٹر تھے چند صاحب ناصر چینوٹی صاحب تھاکر صاحب ساری چنگی میں پشتوں فلموں میں کام کرنے کا یا پنجابی میں اردو میں اتفاق ہوا بہت زیادہ آیا ہے مجھے پشتوں میں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی کیا وجہ وجہ نہیں کچھ بھی نہیں پہلے تھا پشتوں میں کہ وہ وہ جو فاکس ہوتی تھی وہ اس کی وجہ سے لیکن نہیں گھر کی وجہ سے میں فلموں میں کام نہیں کرنا چاہتی آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے چینل کے دیکھنے والوں کے لیے اپنے چاہنے والوں میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پریس ڈیٹر بہت اچھا ہے تو اس کو دیکھ کے پسند کر کے داد دے کے بعد میں کچھ نہ ایسا کہا کریں جس میں دل ساری ہو اور بہت اچھی اب ڈرامے جا رہے ہیں اب بہت چینج ہو گیا ہے ہمارے ایکٹر بہت اچھی ہیں سارے پریس ڈراما دیکھنے آیا کریں بہت کم آپ ہو گئے دل نہیں کرتا گیا کام کریں آیا کریں گے تو کام کرنے کو بھی دل کرے گا اور انر پاکستان کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں یہ چینل بہت اچھا ہے اور اس چینل میں بڑی اچھی بھی خبریں دیتے ہیں اور بڑی 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 بھی دیتے ہیں میری بھی بیز میں دے دیتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا چینل اچھا ہے اس کو لائک کیا کریں بہت شکریہ جی آپ نے ایمن خان کی خوبصورت گفتگو سنی جنہوں نے یہ کہا ہے آپ نے فین سے اپیل کی ہے کہ تھیٹر میں آئیں ان کے ڈرامے کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور سارا کچھ کرنے کے بعد انجوائے کرنے کے بعد ڈراما دیکھنے کے بعد تنقید نہ کیا کریں بلکہ اگر اصلاح کا پہلو ہو تو اس کو اجاگر کرنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے ایمن ملک کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکھے پان